بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پوکاشن مشین میں آنے والی تین ایسے پارڈ جو محض سرویس کر کے ہی آپ سلوشن اس کا کر سکتے ہیں آپ کو وہ والا طریقہ بتا دیں تاکہ آپ اس کو خود اپنے گھر پر بھی سرویس کر سکیں اپنا مسئلہ حل کروا سکیں اگر ہم پارڈ نمبر ایک کی بات کریں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پانی مطلب پلپ کرتی ہے ایڈرم کے اندر تو وہ جو آپ دیکھ سکتے ہوتے ہیں ہمارا ہوتا ہے وہاں سے پانی کی فلو بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے اس صورت میں ایک تو پانی کی فلو بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے اور اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں آئی ای کا ایرر بھی آنے لگ جاتا ہے سکرین کی اوپر اسی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ آپ اس ایرر کو صرف سرویس کر کے ہی سلو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے واشنگ مشینں کی Intelligence جہاں سے پائپ لگا ہو سکتا ہے جس کی پائپ کر دیں تو آپ سز tener terseERT جگہ پائپ کولا ہوگا وہاں سے کھلا ہو گا تو آپ اس طریقے پر دیکھیں گے میں پس کچھ کچھا ro Chen اگر آگیا ہوگا جس کی وجہ سے پانی کی کروب Sehr کم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا واشنگ مشین جو ہوتا ہے وہ آئی ای کا ایررہ دے رہا ہوتا ہے آئی کا مطلب ہوتا ہے ابریویشن اس کی ہے کہ انلٹ اور ای کا مطلب ہوتا ہے ایررہ مطلب یہ جو آپ کا انلٹ وال ہے یہ اس کا ایررہ ہوتا ہے تو آپ نے وہ جاری جو ہے وہ کسی ٹوت برش کی مدد سے آپ نے ساپ کر کے اس کو پراپر واش کر کے پھر اس کو دوبارہ اپنے جو پہ جیسی فٹ کر کے آپ دوبارہ پائپ لگائیں گے اور جیسی پانی کو اوپن کریں اور یہ واشنگ مشین کو جیسی آپ کمانڈ دیں گے واش کے لئے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایررہ بھی سال ہو جائے گا اور آپ کے جو پانی کی فلو ہوگی جو انلٹ آپ کی واشنگ مشین لے رہی تھی تو اس میں آپ کو کافی زیادہ ایپرومنٹ دیکھنوں کو ملی ہے تو ناظرین اگر آپ پارل نمبر ٹو کی بات کیجائے تو آپ واشنگ مشین کو تقریباً نیا خرید لیتے ہیں اور اس کو تقریباً پانچ سے چھ مہینے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یا ایک سال بعد تقریباً یا ڈیٹھ سال بعد کچھ لوگوں کے پانی کا تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کپڑے وغیرہ واش کرتے ہیں تو اس میں سے کپڑوں کے اوپر سفید دبے سفید سپورٹس وغیرہ کوئی اس طرح کے کوئی ڈارٹ وغیرہ یا سفید پارٹیکل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کپڑے واش کرنے کے بعد اپنے ماشین میں تو ناظرین اس کا بسیکل یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ماشین آپ کے ایک پانی کا ایشو ہوتا ہے کیونکہ کچھ ایریا کا جو پانی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے تو اس میں سے کیلنگ کی جو کانٹی ہوتی ہوتی وہ توڑا سی زیادہ ہوتی تو اس وجہ سے بھی یہ چیز آ سکتی ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے واشنگ مشین میں مطلب وہ جو کپڑوں سے ملک کچھ ہوتا ہے اس وجہ سے بھی کافی زیادہ اس میں کچھ رہ جاتا ہوتا ہے تو ہم تو سمپلی کیونکہ پروسس اس کو چلاتے ہم اس کو ڈرین کر دیتے ہم بارل اس کا جو پلسیٹر ہوتا ہے اس کی نیچے کافی زیادہ کچھ رہ بھی آ جاتا ہے اور اس کا جو انٹرنر ڈرم اور آوٹر ڈرم اس کی بیچ میں بھی کافی زیادہ سکیلنگ سے آ جاتی ہے تو ناظرین اگر آپ کے ساتھ بھی یہ والا مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ کے کپڑے واش آپ نے کر لیا اس کے بعد آپ کی کپڑوں کی اوپر وہ داغ سے سفید 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 پارٹیکلز کوئی یا وہ کپڑے ٹیک سے ساف نہیں کر رہی کوئی مطلب اس میں وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ کپڑے وہ ٹیک سے پروپر ہوا کلین نہیں کر رہی تو اس صورت میں آپ سب سے پہلے پیوی کر سکتے ہیں کہ خود ہی اپنے گھر میں اگر آپ کے باس کروڑ رہ رہے ہیں تو آپ نے اپنے مشین کا جو پلسیٹر ہوتا ہے وہ جو بیچ میں گونتا ہوتا ہے ڈرم کی نیچے جو سینٹر میں لگا ہوتا ہے وہ جو پیسا ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کا سکروج جو ہے وہ کول لین ہے اور اس کو ایج اٹس آپ نے باہر لکا نکال دینا ہے وہ جو اس کا پلسیٹر ہوتا ہے پلسیٹر کو باہر نکال کے اندر سے آپ نے اس کی پروپر کلیننگ کر دینی ہے یہ آپ کام خود بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا اس سے مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے تو ویلین گوٹ نہیں تو پھر آپ کسی ٹیکنیشن کو بھلا کر اس سے آپ اپنی مشین کی پروپر سرویس کروا سکتے ہیں پروپر سرویس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مشین کو جو انٹرنل اور آوٹر ڈرم دونوں وہ کل جاتے ہیں اس کی بیچ جتنا بھی کشرا بغیرہ ہوتا ہے ان کے پاس کچھ اپنی کیمکل سے بغیرہ بھی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ واش کر لیتے ہیں پروپر جس سے آپ کی سکیلنگ کا مسئلہ اور آپ کا جتنا بھی ڈرٹ وغیرہ اس کے اندر جمع ہوتا ہے سارا کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور آپ کا یہ جو کپڑکی پر دار وغیرہ دبے وغیرہ آنے کا مسئلہ ہوتا ہے یہ سارا پروپر لی وہ حل ہو جاتا ہے تو یہ آپ اسی ٹیکنیشن کی مدد سے کروا سکتے ہیں بات کرتے ہیں ہم اپنی تیسرے فارڈ کے بارے میں کہ تیسرا فارڈ کیا ہو سکتا ہے تو نظرین اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کی کمپلین ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ہمارا جو واشنگ مشین ہے آٹومیٹک وہ پہلے تو صحیح کام کر رہا تھا لیکن ابھی اس میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم وارٹر لیول ون کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو وہ جا کے فل ڈرم بر دیتا ہے یا کبھی کبر یہ بھی کسٹومر سے ہمیں سننے کو ملا ہے کہ وہ بولتے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو پانی اس کا رکھتا ہی نہیں ہے مطلب بہت پانی لیے جا رہا ہوتا ہے لیے جا رہا ہوتا ہے مطلب کہ پانی اس کا کنٹرول ہی نہیں ہوتا یہاں تک کہ ڈرم فل بر جاتا ہے اور پانی بار گرنا شروع ہو جاتا ہے لیکن ہمارا واشنگ مشین جو ہے وہ پانی کو سٹاپ نہیں کرتا تیسر سٹاپ ہے وہ بسکر یہ ہی ہے اب اس کا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو نیچے آپ کے واشنگ مشین کا بیک پور آپ کو رہیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گی اس کے لئے دیکھ دیکھیں گا تو اس میں سے جیسا پاپ کو کا محکم کریں گے تو آپ یہاں سے پانی نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے تو اگر یہاں سے پانی نہیں نکل رہا تو آپ نے جیسے اس کی مدد پور کی مدد یا بھاریک چیز آپ نے اسھ کے اندر اس سپائی کر دینی ہے ہیں جس کے اندر انزارٹ کر دینا ہے جب تک کہ اس کا وہ پانی جو ہوتا ہے وہ بار نکلنا شروع ہو جائے پروپرلی ٹھیک ہے تو بیسکر یہ بھی ایک چوٹی سی سرویس تھی تو آپ یہ والا مسئلہ بھی اپنے اس سرویس کی مدد سے حل کروا سکتے ہیں ویڈیو بھی نہیں پینڈ کرتے تھے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ اب ہماری جو نیکسٹ آنے والی سیریز ہوگی وہ انشاءاللہ ہائر کے جو ہمارے ایرر کونز ہوتے ہیں واشنگ مشین کے اس پر ایک کمپلیٹ سیریز بنائیں گے پیولنس کے پیل کے اور ہائر کے اس طرح جو جتنے بھی ہنسل میں ہم کام کرتے ہوتے ہیں ہمارے ٹیکنیشن حضرت کام کر رہے ہوتے ہیں سب پر ایک کمپلیٹ جو پلی لسٹ ہوتی ہے اس پر ہم ورکن کریں گے جس طرح ہمارا مایکروویو اوگن ہو گیا پریفرجیٹر وغیر ایسی وغیر پلی لسٹ پوری کریں گے تو یہ اتیاج کی ویڈیو تو میں بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ